میں ہوں یاسر اور میں ہوں سٹوڈنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کھرگستان کا تو چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹی تو یہ ہے یونیورسٹی کا آوٹر لوک ایکسٹرنل ویو اگر آپ اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی دکھتی کیسے ہے تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا اس لیے سٹے ٹونڈ گائز تو فائنلی ہم سلو مو میں یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو گئے اچھا یہ ہماری ہائیل یونیورسٹی آپ لوگ انہیں دیکھ لیا ہے اب یہ یونیورسٹی اتنے سارے فورنل سٹوڈنٹ کو اور سپیسیفکلی پاکستانی سٹوڈنٹ کو بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جیسے آپ لیے فلیگ دیکھ سکتے ہیں ہر فلیگ اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس اس کنٹری کے سٹوڈنٹ ہیں اس میں ہمارا فلیگ اپنی پاکستانی سٹوڈنٹ کی ٹیٹ کرنے والی کون ہے تو یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ایڈوکیشن ایڈوائزر پرائیوٹ لیمٹیڈ اور میں آپ کو ان کے ریپیزنٹیٹیو بکار ہوئی سمجھاتا ہوں میں پرسنل فیوریٹ جو یہاں پہ ہے اور پھر آگے بتاتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں وہ کیا آپ کو بتاتے اس دوارے میں اکھر بیسان میں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہترین ڈیورسٹیز ہیں اور جن کا انفرسٹرکٹر ہر ایک چیز بیسٹ ہے وہ ایڈوکی ہے لیکن ایڈوکی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ سورلز کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے جس میں آپ اپنے ویورز کو دکھائیں بھی سے یہ چیزیں بھی تو ایک پاکستانی آپ سمجھیں کہ پاکستانی محول کھانا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایڈوکی میں پروائیٹ کی جاتے ہیں پاکستان میں جس طرح آپ کی پیرنٹس ہیں تو ہمارا رول یہاں پہ آپ کی گارڈینز کا بھی ہے ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے سورلز جتنے ہی ہو سکتی ہیں وہ یہاں کیا کہ سام سے سیکھے جائیں تو اگر میں شورٹلی آپ کو اکاروائی کی بات بتاؤں تو آپیسی جو انہوں نے بات کی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جس طرح سے ہماری ٹیک کرتے ہیں یا پہ ہم انسائنڈ انیورسٹی بھی کیا ہم آوٹسائنڈ ہمیں باہر بھی کئی مسئلہ ہو تو ہمارے ایکسٹرنل افیر کین کی پروپر ٹیم میں جو ہماری ٹیک کر کے لئے ٹوئنٹی فور سے آن آویلیبل رہتی ہے اور نو ڈاؤٹ ایڈوکیشنل ایڈوائیز بہت اچھے سے ہنڈل کر رہے ہیں اور یہ سٹودنٹس ایک چیریٹی کے لئے فنڈ اکھٹا کرنے کے بعد اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وکیل بھائی یاد ہے میں نے سب سے پہلا جو میرا بلوگ تا جو کافی ہیٹ ڈوائیز بہت او زمانے کے حساب سے وہ ہم نے بنائی تا ویٹری سکوئر میں مجھے ہی لگتا تھا فون نے ایسا پکڑ کے بولتے رہا کوئی مسئلہ ہی تھا آج اتنے سارے سٹودنٹس میں آپ کو بتا ہے خالی جگہ نہیں ملیتا ان کے سامنے بولتے ہیں بڑی نروس نے سو رہی ہے کیا کروں آج ایسر میری جان بات سورے پرسٹ آفال میرا یہ ماننا ہے کہ بشکی کے بہت مشہور بلوگرز میں سے آپ ایک ہیں اور بہت اچھے بلوگر ہیں آپ اور جیسے کہ آپ یہ میں نے کھانی تب ہوتی کیے کھنٹس میں ہوا رہے ہیں میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں جیسے کہ آپ اپنا سیلفی کیمرا پکڑ کے اپنا بلوگ بناتے آپ ایسے ہی پرٹنڈ کریں کہ آپ وہی بلوگ آپ بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو اگنور کیجئے اور اپنے کام پہ فوکس کیجئے آپ جس طرح آپ نے کام پہ فوکس کریں گے اور اسی طرح آپ لوگ بنایں گے مجھے ہنڈرڈ پسنٹ یقین ہے کہ آپ کا لوگ سوپر بھوگا اور بیسٹ روگ ویسے تو میں آپ کو لیبز کلاس رومز ہر چیز دکھانا چاہتا ہوں لیکن ویڈیو بہت لینٹی ہو جائے گی سو دسیز لائیبریری اور لائیبریری آج تو انفورچنیٹی پہت ہی ویران پڑی ہوئی ہے موسیقی اور اس کے بعد اب ہم ہے ہوسٹل میں دو دسیز بیلڈنگ آف ہوسٹل میں آپ کو ہوسٹل اندر سے بھی دکھاؤں گا اس کے لائوہ یہاں پہ گراؤنڈز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 اب کسی کے روم میں تو ہمیں جانے نہیں دیں گے کیونکہ پرائیویسی بھی کسی چیز کا نام ہوتی ہے بیلڈنگ بہت پیاری ہے اور اب بھی آپ باہر سے دیکھ کے ہی گزارا چلا لے موسیقی 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 سلام علیکم موسیقی 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 Student Council is basically the right hand of the university Their main goal is to provide students into the classroom Besides studies, students provide entertainment ایک ایک عشرت کروکایی سنوٹیز کا محول ہے پیدا کرنا تاکہ کشورنٹس کی جو پرسناکی گروہ ہے وہ وہ ہو سیدنٹس کو سکھنے کو ملے سیدنٹس کے اندر لیٹر شپے بلٹیز ہیں وہ پیدا ہوں اور سیدنٹس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے اور اس پر پیدا ہوں اچھا یہ بتایا کہ اس کے علاوہ سٹورنٹ کو کس کسی چیز میں فیسلیٹ کر سکتے ہیں سٹورنٹس کو ہم بیسیکلی کسی بھی ایشو میں فیسلیٹ کر سکتے ہیں بسائید سے سٹوریز سٹوریز کے اندر بھی ہم ہماری جو ایڈکیشن ٹیم میں کافی ہلپ کرتے ہیں سٹورنٹس کو سٹوری مٹیوری پروائید کرتے ہیں اس کے لئے سٹورنٹس کے جو ایکٹرنل ایشوز ہوتے ہیں آؤٹسائید در ایونیسٹی ہماری سٹورنٹ کاؤنسل بہت ہی یونیک سٹورنٹ کاؤنسل ہے پورے کرکستان میں کیونکہ ہماری وائی سٹورنٹ کاؤنسل کی وہ ٹیم ہے ایکٹرنل ایشوز تیم جو سٹورنٹس کے آؤٹسائید در ایونیسٹی ایشوز جو ہیں ان کو بھی ہندر کرتے ہیں ایکٹرنل ایشوز کے اندر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں آپس میں کوئی کونفلکٹ ہوتا ہے کوئی ٹیچرز کے ایشو ہوتا ہے ہوتے دو انuldانٹ کو دوکٹ ہماری سٹورنٹ کا خاطئ ہوتا ہے گوز سے بے پانیت، آکھنے اینکے سٹورنٹ سٹورنٹ کاؤنسل کا ھول ہے اس اب آب کرتے ہیں اسےانے کامی قائد در ایون کاؤنسل کا سنádھпа ملے فکر میکنی کاؤنسل کا ملے پہ تحسوس پر най روم اشترین کاؤنسل کا خ16ال رو Jamaica امنی بہت تیزد تین مزارید 쉬 Ini مزاری سrend طور پر اپری ٹیم مینื่ فنwidه Probe انٹریب باریا مارد قرآن کی دیٹا کرنا ایک دیٹا کرنے والانٹیر ستولینٹس کو کولیڈ کرنا ان کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنا ایک انفرمیشن پہلائی اس کے لابا بچوں کو پورا پورا پورسیس بھی سمجھایا کیونکہ بچوں کو پورا پورا پورسیسی رہا تھا وہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ مایر انورسٹی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اس سیس کے جلو بچوں کو کیا سمجھایا کہ ان کے اگر انورسٹی کے پاس ہونی چاہیے پاس ایک میڈیکل یونیسٹی کے پاس ہونی چاہیے ایک سے بچوں کو اپنی یونیسٹی کے پر کانفیڈنسی پیدا ہوا اس کے علاوہ جو سیڈنٹ کاؤنسل نے اسی ایف ایمیدی سپانسر نوٹ جو ہیں اس کے اندر الحمدللہ اس کا میں نے خود بھی پرسکو کیا تھا تو وہ ہم نے خود ہی اپلائی کیا تھے اور ہم نے یونیسٹی کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا ایڈوکیشنر واضح کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا تو ان کے خود کے ساتھ ہم نے اپنی یونیسٹی کو ایسی ایف ایمیدی سپانسر نوٹس بھی دلوائے اور آئی آئی انٹرونیشن ریکیڈیشن بھی دلوائی جس کے الحمدللہ بھی ہم آئے پاس تھری یرز کی ایکسٹینشن بھی مل چکی ہے اور ریکولر کمیشنز آتے رہتے ہیں اسی طرح کے ریکیڈیشن کمیشنز اس کے اندر سرینٹ کاؤنسل جو ہے اور سرینٹ کاؤنسل کی جو میمبرز اے ہیڈز ہیں وہ اپنی یونیسٹی کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور اپنی یونیسٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں بہت on real platforms and also on online platforms پہلے تمہیں ایک ہوں گے کہ ماز بھائی is proud of me as well کیونکہ میں بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہوں ماز بھائی کے بارے میں میں پرسنل یہ بتا دوں کہ یہ بندہ ان تک مینجھ جو ہوتی دن اور رات لگا رہا ہے 24-7 آویلیبل رہتا ہے thank you so much ماز بھائی for your time تو یہ ہے ہمارے سٹوڈنٹ کاؤنسل کے کچھ میمبرز ان سب کی طرف سے میری طرف سے اور ہماری پوری یونیسٹی کی طرف سے آپ سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اسی طرح نئی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ what's going on in foreign medical colleges specifically in I.U.K so please subscribe to our channel stay tuned guys and انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد next ویڈیو میں